خبر ہے مومبئی سے سٹے تھانے جلے میں ستھت کاسی میرا پولیس ٹیشن کے انترگت آنے والے گھوڑ بندر روڈ کی جہاں بیتی رات فاؤنٹن ہوتل پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا یہاں توڑ فوڑ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا توڑ فوڑ کی گھٹنا کو انجام دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہاں کے اس تھانیے لوگ بتائے جاتے ہیں پاس کے ہی ایک گاو کا ایک جھنڈ توڑ فوڑ کرنے کے لیے فاؤنٹن ہوتل انڈ ریسٹورنٹ کمپاؤنڈ میں اس لیے پہنچا کیونکہ وہاں پر موٹر بائیک پارکنگ کو لے کر ویواد ہو گیا تھا ویواد اس قدر بڑھا کہ پیڑیت نے لوکل لوگوں کو موقع پر بلا لیا اور دیر رات اس تھانیے لوگوں کے جھنڈ نے ہوتل میں جم کر توڑ فوڑ کی گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس تھتی سے نپٹنے کے لیے موقع پر بڑی سنگچہ میں پولیس کی کئی ٹی میں پہنچی تب جا کر کہیں یہ معاملہ سانت ہو پایا ایڈیسنل آئی جی نے اس معاملے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہوتل پریسر میں توڑ فوڑ کرنے والوں کے خلاف اپرادک معاملہ درچ کر لیا گیا ہے فلحال معاملے کی جات جاری ہے اور اس تھتی نیانترن میں ہے ماحول بہت غرم ہے اور پلیس آنا شروع ہو چکی ہے یہاں پر کچھ گاہ والے جو ہے بچر باجی کر رہے تھے ہوتل کے اوپر باہر سے آکے اور یہ لوگوں آچھ میں لوگ سے جب پوچھا تو بتایا کہ جو ہے یہ موٹر ساکل کی پارکنگ کو لے کے جھگڑا ہوا ہے اور پھر یہ لوگوں نے بھی شاید سامنے والوں کو مارا کسی کو آپس میں ماری مارا کھا جیسے پھر گاہ والوں نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا گاہوں سے اور انہیں آنے کے ساتھی جو ہے ہوتل پر عملہ کر دیا اور ان تو بہت کو کال آنے کے وجہ سے کائد آنے کی پلیس یہاں بلا لیا اور آجیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی سارپی بھی کھڑی ہے سب ہے محل بہت کسی پناہ کھڑ ہے ان کے بھی آدمی ہیں سب جمع ہیں اور خالی کرانے کوشش کی جا رہی ہے میں یہاں دیکھا کہ محل بہت گرم ہے تو میں کھانا تو نہیں کھا پایا باہر آ گیا ہوں اور سکاموں لوگوں نے پتھروازی میں آٹھ سے دس گاڑیاں توڑی ہے کئی موٹر ساکل کو ہو گیا ہے کئی گاڑیاں تو توٹے کے بعد شیشہ گاڑیاں لے کے بھاگی بھی یہاں سے نکل گئی اور رکھنا بھی نہیں چاہیے کئی کمپلین کرائیں پلیس کو پلیس ابھی کاؤنٹنگ کر رہی ہے کتنی گاڑیاں ہوئی ہے لیکن میرے جان پر آپ سے آٹھ سے دس گاڑیاں تو لوگ نے پھوڑی ہے